اسلام علیکم فرنڈز آج میں بچے ہوئے پیسز کے ساتھ چار سے پائنچ سال تک کی بچی کا بہت ہی پیارا سا ٹروزر کا ڈیزائن بناؤں گی جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا بہت ہی زبدال سا سٹائلش سا ڈیزائن ہے تو اس کی جو فراک ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو آپ میرے چینل پر جا کے اس کی بہت ہی پیاری سی فراک دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ میرے پاس دو پیسز ہیں یہ والا جو پیس ہے اس کی ویٹھ ہے ایٹ انچ اور جو اس کی لیندھ ہے وہ ٹوئنٹی سکس انچز ہے اور یہ ڈبل ہے ڈبل فالڈ ہے یہ پیس تو اور یہ دوسرا پیس جو ہے یہ میں نے فراک کے اوپر اس کے ساتھ ڈیزائننگ کی تھی تو یہ اس طریقے سے کچھ بچا ہوا پیس ہے ایرہ ترچھا کٹا ہوا ہے تو جہاں سے یہ سیدھا آرہا ہے وہاں سے میں اس کو پہلے نکال لیتی ہوں اس پیس کو جہاں سے یہ بلکل سیدھا سا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو برابر کرتے ہوئے یہاں سے اس پیس کو نکال لوں گی یہ فراک کے اندر سے بچے ہوئے پیسز ہیں مجھے امید ہے کہ یہ بہت ہی پیارا سا ٹروزر کا ڈیزائن بن جائے گا جتنے اچھے پیسز ہیں اتنا ہی اچھا ٹروزر بھی بن جائے گا اس کا فراک بھی بہت ہی پیارا ہے فرنڈز اگر آپ نے اس کی فراکی ویڈیو دیکھنی ہے تو میرے چینل کو ویزٹ کریں میں نے ریسینٹلی ہی اس کی بہت ہی پیاری سی فراک سٹیچ کی ہوئی ہے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اب اس کا دیکھتی ہوں لیندھ ہے 18 انچز اور اس کی ویڈھ بن رہی ہے 9.5 انچز تو اوپر سے اسی پیس کو میں ٹروزر پر اوپر والا حصہ بناؤں گی تو اوپر سے 1.5 انچ کی دوری پہ تیرے سوری نیفے کے نشان لگاؤں گی یہ ہمارا اندر کی طرف فولڈ ہو جائے گا اس سے آگے کی طرف میں یہ دیکھیں یہاں سے 9 انچ کی دوری پہ نشان لگاؤں گی اور اب یہ جو دوسرا پیس ہے اس میں سے ایک یہ پیس میں نے نکالا ہے اس کو اس طریقے سے فولڈ کرتی ہوں اور اس میں سے میں 12 انچز کا پیس نکالوں گی جس کی لیندھ ہوگی 12 انچ یہاں سے مارکس کو ملاتے ہوئے یہاں سے کٹنگ کرلوں گی اور اس پیس کو اس طریقے سے فولڈ کر کے میں یوز کروں گی اس کے اندر اس طریقے سے اور اب یہاں سے اوپر سے 1 انچ اندر کی طرف نشان لگاؤں گی آسن کے لیے تیرچی لائن ڈرو کروں گی اور یہاں سے اس کو کٹنگ کر لوں گی نیچے سے میں نے اس کی کٹنگ نہیں کرنی ہے بلکل سیدھا رہنے دوں گی اسی طریقے سے جیسے یہ ہے اور اوپر سے ان دونوں پیس کو بھی الگ کر لیتی ہوں اب کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہ وہاں جو فیبرک ہے یہ بھی دو پیس ہے ڈبل ہے اس کو بھی میں دو ایسوں میں کر لیتی ہوں اور اب اسی میں سے میں نے جو ہے وہ دو لمبی پٹیاں نکال لی ہے تقریباً 10 سے 12 انچز کی لیندھ میں جتنا میرے پاس فیبرک ہے اتنی ہی ساپ سے میں نکال لی ہے اب ان کو دو ایسوں میں کر لوں گی یہ تقریباً ایک انچ چوڑی پٹیاں ہیں ایک ایک انچ کی دو چوڑی پٹیاں میں نکال لی ہے اور یہ ایک پیس بچا ہوا ہے میرے پاس پرنٹیٹ کپڑے کا تو اس کو برابر کر لیتی ہوں اس کی لیندھ تقریباً 3.5 انچز ہے اور اس کی ویڑھ 2.5 انچز ہے اور یہ دو پیسز میں نے رکھ لی ہیں ٹروزر کے اوپر ڈیزائن بنانے کے لیے اب سب سے پہلے اس کی سٹیچنگ میں میں اوپر سے نیفے والی سائٹ سے فٹنگ کی سلائی لگانا سٹارٹ کروں گی تو اوپر سے 1.5 انچ چھوڑتے ہوئے سلائی لگاؤں گی یہاں سے سلائی کو پکا کر لوں گی فرنڈز اگر آپ کو کہیں سے بھی کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ کمیٹ سیکشن میں ضرور پوچھ لیا کریں اس کے ساتھ ہی دوسری سائٹ کی بھی سلائی لگا لوں گی اور یہی سے اب اس کی میں نے نیفے کے لیے یہ دیکھیں جہاں سے میں نے 1.5 انچ کا چھوڑا تھا تھوڑا سا مارجن اوپر سے کھلا اس کو پہلے اندر کی طرف اس طریقے سے فول کر لیتی ہوں اے کی بار پیچھے کی طرف مور رہی ہوں اندر کی طرف فول نہیں کر رہی اب یہیں سے آگے وہ جو دو میں نے پٹیاں کاٹی ہیں لمبی سی اے کے کنچ کی چوڑی ان کو اس طریقے سے دونوں سائٹوں سے اندر کی طرف فول کرتے ہوئے اس کی کنارے پر سلائی لگا دوں گی فرنڈز آپ میرے چینل کو وزٹ کریں میں نے اپنے چینل پر بیبی گرز کی بہت ساری پیاری پیاری فروکس کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں آپ کو بہت ہی پیاری پیاری اسی ویڈیوز دیشنے کو ملیں گی پیسز کے ساتھ کے ساتھ میں نے بیبیز کے لیے بہت پیاری پیاری فروکس دیزائن کی ہوئی ہیں آپ کو اسے والے سے بہت زبادر سے دیزائن دیشنے کو ملیں گی اور بیبی بوائی کے بھی بہت زبادر سے میں نے دیزائن شیئر کر رکھی ہیں آپ کے ساتھ تو چینل کو ضرور وزٹ کریں اور پھر مجھے کمیر سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرے آئیڈیاز کیسے لگے ہیں اور مزید آپ کو کس طرح کی آئیڈیاز چاہیے یہ بھی آپ کمیر سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور میں نیفکس لائی لگا رہی ہوں تھوڑا تھوڑا سا اندر کرتے ہوئے اس کو میں فول کر رہی ہوں اوپر سے اس طریقے سے یہ میں نے اپنی 5 سے 6 ایئرز بیبی کے لیے یہ ٹروزر کا ڈیزائن بنا رہی ہوں آپ اپنی بیبی کے لیندھ کی حساب سے بنا سکتی ہیں اب یہ جو پیسے کو اور میں نے کٹا تھا ڈبل کرتے ہوئے اس کو دو ایسوں میں ڈوائٹ کر لیتی ہوں اس پیس کی جو ویٹھ ہے وہ تقریباً 3 انچز ہے اب یہ جو نیچے والا ایسا ہے اس کی ساتھ اس طریقے سے فریلز بناوں گی کہ ایک فریل کا اس طرف ہوگا اور دوسری کا دوسری طرف یعنی ایک رائٹ سائیڈ اور ایک لیفٹ سائیڈ اس طریقے سے ان فریلز کو اس کی اوپر اس کو میں اٹیچ کروں گی شروع سے میں نے 1.5 انچ تقریباً چھوڑ دیا ہے اور اس کی جو میں یہ دیکھیں چونٹیں بنا رہی ہوں وہ اس حساب سے بنا رہی ہوں کہ ایک چونٹ کا جو رکھ ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ ہے اور دوسری کا لیفٹ سائیڈ پہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں اور بلکل ساتھ ساتھ جوڑ جوڑ کے بنا رہی ہوں بیچ میں گیپ نہیں کر رہی اس لیکے سے یہ میں دونوں سائیڈوں کو جوڑ لیا ہے دوسری سائیڈ بھی میں نے سیم سری پہٹرن سے جوڑی ہے تو اب اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے اوپر کی طرف فول کرتے ہوئے سلائی کی اوپر رکھتے ہوئے سلائی لگاؤں گی اور اندر والی سائی سلائی اور ایکسٹر جو فیبرک ہے سلائی والا وہ سارا اندر ہو جائے گا اس طریقے سے یہ والی سلائیاں آپ بہت ہی اتیاد سے لگائے کر اگر آپ بگنرز ہیں نہیں نہیں آپ نے سلائی سٹارٹ کی ہوئی ہے تو بہت ہی اتیاد سے لگائے کریں ہمارے پاس کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے بہت لمبی ویڈیو نہیں بنا سکتے تو اس لیے جو ہے ہم اپنی ویڈیو کو تھوڑی سپیڈ میں رکھتے ہیں تاکہ آپ کم وقت میں بہت اچھی چیزیں دیکھ سکیں اور زیادہ چیزیں سیکھ سکیں اب اوپر والا جو ٹروزر کے حصہ ہے اس کے باٹم پہ میں اس طریقے سے چونٹس بناؤں گی کس لائی کے ساتھ ہی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے اس کی اس طریقے سے چونٹس خود ہی بن جائیں گی دونوں سائٹ اوپی اس طریقے سے بنا لی ہے اور اب یہ دیکھیں نیچے والے اسے کو اس کے اوپر رکھوں گی اور اس کے ساتھ میئرمنٹ کروں گی کہ یہ جو میں نے ابھی چونٹس بنائی ہے یہ اس کے ساتھ بلکل برابر آ رہی ہیں کہ نہیں اگر تھوڑا بہت فرق ہو تو آپ تھوڑی سی چونٹس کھول بھی سکتی ہیں اب اس کو اس کی اوپر سیدھا رکھتے ہوئے سیدھی سائٹ پہ تو اوپر ایک کنارے پہ سلائے لگاؤں گی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اسے صرف ایک ہی سلائے کے ساتھ ہم اس کو اٹیچ کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے اور دوسری سائٹ کو بھی اسی طریقے سے اس کی اوپر رکھوں گی اور اس کی کنارے پہ بھی ایک سلائے لگا رہوں گی فرنڈز جب تک میں ان کو اٹیچ کر رہی ہوں اگر آپ چینل پر ابھی تک نہیں ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کو لازمی پریس کر لیں تاکہ جب بھی اس طرح سے نینے پیارے پیارے اسے ڈیزائن سابس کے ساتھ شیئر کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اب میں اس کی فٹنگ کی سلائے لگانا سٹارٹ کروں گی تو بلکل باٹم سے نیچے سے سلائے لگانا سٹارٹ کروں گی ایک سائٹ سے برابر کرتے ہوئے اسے سابس سے سلائے لگاؤں گی جیسے میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے اور بلکل سینٹر میں لاتے ہوئے اس کو میں نے باہر نکال لیا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی پانچے والی سائٹ سے سلائے لگا کے لاؤں گی اور یہاں پہ سلائے کمپلیٹ کر رہوں گی تو اس کے ساتھ ہی میں پھر آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں اس کی اوپر میں بہت ہی پیارا سا ایک پھول بھی لگا لیتی ہوں اور وہ جو میں نے لمبی سی پٹیاں کاٹ کر رکھی ہوئی تھی تیار بھی کی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کہاں لگائی ہے یہاں سے جو سلائی ہے بہت ہی اتیار سے اور پکی کر کے لگائے کریں ڈبل دانکے جو بی بی پینے تو یہ دیکھیں ہمارا جو ٹروزر ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا سا ڈیزائن ہے بہت ہی کم وقت میں بہت ہی پیارا سا ڈیزائن بن گیا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی آج کا یہ ٹروزر کا ڈیزائن ضرور پسند آیا ہوگا فرینڈز اگر آپ کو آج کا یہ ڈیزائن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور فرینڈز ممیری ممبرز کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا چینل پر ابھی تک نہیں ہے تب ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ دیئے گے بیل آئیکن بٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ جب بھی اس رنسے نہیں نہیں اور پیاری پیاری سی ڈیزائنیں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے کریں دعا میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے پیارے سی ڈیزائن کے ساتھ کسی نئے آئیڈیا کے ساتھ کامنٹ سیکشن میں ضرور دائیے گا آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا ہے اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو لازمی وزٹ کیجئے گا